بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جیسا کہ میرے ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو جی بلکل یہ ہم لوگ جا رہے ہیں امیمہ کی برڈے پہ تو میں نے کپڑے نکالے اپنے بھی اور بچوں کے بھی تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا میرا ڈریس ہے یہ ماریا بھی کا ڈریس ہے اور یہ اس کے بازو کے پیچھ دیکھیں کتنے ہی پیارے اس کا گلہ اور یہ اس کا دامن یہ ساری ایمبرویڈری ہوئی ہے اس کے اوپر تھریڈ کے ساتھ اور تلے کے ساتھ زائر سی بات ہے کہ ماریا بھی کا ڈریس ہو اور اچھا نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا لون بھی بہت ہی زبردست کمال کا تھا اور سٹیچنگ بھی اس کی کافی اچھی ہوئی تھی اتنی نیٹ اور یہ اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہ پرنٹڈ تھی سوٹ چاہے جتنا مرضی پیارا ہو اگر وہ اچھا سٹیچ نہ ہوا ہو تو سارا ہی سوٹ کا روپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو سٹیچنگ جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹن رہتی ہے کپڑوں کے لیے تو یہ دیکھیں یہ اس کے ٹراؤزر کا ڈیزائن نیچے بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو اس کا ڈوبٹا تھا وہ نیٹ میں بنا ہوا تھا اور نیچے یہ بارڈر تھا سائیڈوں پہ بھی یہ پٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نیٹ کے ڈوبٹے کے اوپر فوائل ورک تھا یہ اور سائیڈوں پہ یہ میں نے اس کے لیس لگوائی تھی فوائل ورک کے ساتھ میچ کر کے اور یہ تصل لگوائے تھے چاروں کونوں پہ ویسے میں کہنی ہی ہے کہ برینڈ دے سوٹ اسی تصویر ویک کے فوراں لیتے لئی دے لیکن اوپر جنیا اکسیسریز لگی ہوں دیا نے یا انکلوڈیڈ نہیں ہوں دیا اے نہ تے اسی وکھری پیسے ویسٹ کرنے تو اے میری میڈم ویک ہو کتے چڑھ کے بیٹھی ہے انہوں ذرا بھی ڈر کے میں ڈیگ جان دی یا میرے لگے دی یہ کیا کرتی ہے یہ ڈراؤ کھولتی ہے اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے اور خود اوپر چڑھ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے مزے سے تو یہاں پہ ہم لوگ جی ریڈی ہو کے نکل پڑے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں امیمہ لوگوں کی طرف آج اس میڈم کی برڈے ہیں تو براک صاحب دیکھیں آگے آگے کیسے لگے ہوئے ہیں یہ بچے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ رہتے ہیں ہم نے ادھر جانا ہو تو کتنی دفعہ امیمہ لوگ فون کر کر پوچھیں گے آپ ہی کب آ رہی ہیں آپ ہی کب آ رہی ہیں اور میرے بچے بھی جو ہیں اتنا زیادہ ان سے ویٹ ہی نہیں ہوتا کہ چلیں جی چلیں اور یہ میڈم کا ڈریس دیکھیں یہ میں پرائیمارک سے لے کے آئی تھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اس کا فوٹو شوٹ کر رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے ہیر سے یہ میڈم یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر بھی ہے اچھا یہاں پہ میں اور امیمہ جو ہیں وہ کشکوں پہ آئی تھی ہمیں کوئی چیزیں چاہیے تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے یہ کتنے ہی پیارے انتیق کے برطن اور سٹیل کے برطن پڑے نظر آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کیونکہ مجھے اس طرح کی چیزیں بڑی ہی اٹریکٹیو لگتی ہیں اے ویک ہو اپنے دیسی چنگیران تے چھابے تو میں نے یہاں سے ایک جو ہے وہ روٹیاں رکھنے کے لیے یہ والا لیا تھا ساڑی زبان ہی چاہنے چنگیر یا چھابا ہی کہنے نے ان توڑی زبان ہی پتہ نہیں کی کہنے نے کیونکہ ہر سٹی کی ہر علاقے کی چیزوں کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام جیسے صدیوں سے پرانے چلتے آ رہے ہیں تو یہ میں پاکستان سمگوانا چاہ رہی تھی لیکن مجھے ادھر سے ہی مل گئے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ جیلیز کے ڈبے لینے گئے تھے بیسکلی ہمیں یہ چاہیے تھے تو آئیں یہاں پہ جو ہے بناتے ہیں منی ٹرائفل اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا بہت شیئر کرتی چلوں گی تو منی ٹرائفل جو ہے آل ریڈی ڈیٹیل میں میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ ڈال چکی ہوں اگر آپ لوگ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں چھے کلر کی میرے پاس جیلی ہے اور اس کو بنانے کا انتہائی انتہائی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے ڈسپوزیبل باول لے لیے تاکہ برطن دونے کا بھی جنجٹ نہ رہے تو میں نے باول کے اندر جو ہے جیلی پاودر ڈال کے اور کیٹل والا جو ہے اُبلتا ہوا پانی اس کے اندر ڈال کے اور سپون کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو میں نے کافی ساری جگو پہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلی چلے کے اوپر پکاتے ہیں جیسے کہ اس کو پانی میں ڈال کے تو کتنی دیر تک ہلکی آنچ کر کے اس کو پکاتے ہیں تو ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے یہ والا طریقہ بھی ازمائیں آپ کے سامنے میں نے بنائی ہے اور کیسے فٹا فٹ بنائی ہے تو یہاں میں باہر میں بنا رہی تھی کیونکہ کچن میں آنٹی کام کر رہی تھی تو اتنی جگہ نہیں تھی تو بارش آگئی تو پھر آنٹی صاحب جو ہیں وہ چھاتا لے کے میرے لئے آگئی کہ جی بارش ہو رہی ہے تو چلیں بارش کو کور کرتے ہیں تو یہاں پہ جیلی جو ہے وہ میں نے میکس کر لی ہے اچھی طرح سے اور ڈسپوزیبل جو چھوٹے کپ ہیں میرے پاس میں ان میں ڈال رہی ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کی تاکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے تو یہ اڈجیسٹ ہو جائے گی اینیوے آج جو ہے میری آواز کو اگنور کیجئے گا کیونکہ مجھے کل کا فلو لگا ہوا ہے لیکن طبیعت جیسی بھی ہو جو بھی ہو ہمیں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے کیونکہ میرے وہ سبسکرائبر جنہوں نے ہمیں بیل آئیکن پر رکھا ہوتا ہے بے سبری سے ہماری ویڈیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں جیلی کتنی ہی پیاری لگ رہی ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز میں میں نے ان کو ڈسپوزیبل کپ میں ڈال دیا ہے اور ایک ٹری میں رکھ کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی تو باقی یہ جو جیلی بچ کی ہے اس کو میں نے باہر ہی رکھ دیا تھا اور بغیر فریج کے آپ کے سامنے ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی طرح سے ارجسٹ ہو چکی ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں یا باہر رکھیں کوئی بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ باہر بھی میں آپ کو سارے میں نے بالز چیک رہے ہیں بڑی اچھی طرح سے ہو چکی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا بلہ کپکک اٹھانے کے لیے آیا تھا تو جب میں نے کیمرہ اس کی طرف کیا شرما کے باگ گیا تو یہاں پہ یہ کپکک بھی ریڈی کر لیں گے جو جیلی بچ گئی ہے اس کو باول میں ڈال کے تو ایک الادہ سے باول بنا لیں گے کیونکہ جو ڈسپوزیبل کپس ہیں وہ تو چلیں بچوں کے لیے بن گئے ہیں تو بڑوں کے لیے ایک یہ باول ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ میں جو ہے کپکک ریڈی کر رہی ہوں جس کے لیے فومنگ ویپ کریم میں یوز کر رہی ہوں ویسے میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ یہ کیک اور کپکک کے اوپر یہ والی کریم کبھی بھی یوز نہیں کرنی چاہیے اوپر لکھا تو ہوتا ہے کہ بڑی پرفیکٹ ہے کپکک کے لیے لیکن یہ بہت جلدی میلٹ ہو جاتی ہے یہ صرف ملک شیک وغیرہ کے لیے ہی بیٹر رہتی ہے کیونکہ اس میں اگر تھوڑی دیر کے بعد میلٹ ہو بھی جائے تو اتنا مطلب وہ برا نہیں لگتا لیکن یہ دیکھیں ابھی کتنی پیاری اس کی اوپر لگ رہی ہے لیکن یہ فورن سے فورن ہی پانچ سے دس منٹ میں یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی تھی تو بہتر یہی ہے کہ کریم کو خود ہی بیٹ کیا جائے خود ہی ریڈی کیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے تو لیکن امرجنسی کے لیے گزارے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے اس کی فینشنگ اتنی اچھی نہیں آتی اور نہ ہی اتنی خوبصورتی رہتی ہے تو لیکن ہے کہ پانچ سے نیا تو بچنا ہوئے تھے پھر ہی تسی انہوں یوز کرو ورنہ دوسری کریم ہی بیسٹ رہتی ہے چلیں جی یہ کپککس ریڈی ہو گئے ہیں یہ سپرنگل تھوڑے سے اوپر سپریڈ کر دیں گے اور یہ مارش میلوز کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیں گے کیونکہ وزائی سی بات ہے بچوں کی پارٹی ہے تو بچوں والی ہی ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کلر فول سے کپکک ریڈی ہو گئے ہیں مزے سے یمی سے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آنٹی نے چنہ چاٹ ریڈی کی ہے کتنے ہی مزے کی کتنے ہی پیاری لگ رہی تھی تو میں فوراں سے کیمرہ لے کے آگئی میں نے کہا چلیں ساتھ میں میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو یہ اوپر آنٹی املی کی سوس ڈال رہی تھی تو میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں منٹ کی بھی ڈالیں وہ بھی اچھی لگے گی تھوڑی گرین گرین بھی ہو جائے گی تو آنٹی نے پھر پائپنگ بیک کے اندر گرین چٹنی ڈال کے یعنی سدھا سدھا کہو وہ کہ کون دے اندر گرین چٹنی پا کے اوپر پانا شروع کی تھی لیکن یہ ہے کہ گرین چٹنی کے اندر زائی سی بات ہے دنیا پر دینا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا موٹا موٹا ہوتا ہے تو وہ پائپنگ بیک سے صحیح طرح سے نکل نہیں رہا تھا تو میں ان سے ہسری تھی میں کہا اتھے ٹھمکے ٹھمکے ہی پا دو ضروری لائنہ تو اسے مارنے گا نے کیونکہ وہ صحیح طرح سے نکل نہیں رہی تھی پائپنگ بیک سے سموت چیزیں ہی صحیح طرح سے نکلتی ہے جیسے املی کی سوس بڑی اچھی سے نکل گئی تھی کیونکہ منٹ کی چٹنی اس میں زیادہ سی بات ہے ہری میرچ دنیا پر دینا وہ تھوڑے دردرے سے ہوتے ہیں تو وہ نکلنا مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں باقی جو جیلی بچ گئی تھی میں نے سوچا کہ الگ الگ کیا ڈالنی ہے سارے کلرز مکس کر کے تو یہ باول میں کتنے ہی پیارے رینبو کلر مجھے لگ رہے تھے باول بھی اتنا پیارا تھا تو میں بس اس کی ویڈیو شوٹ کرنا شروع ہو گئی تو میں نے سارے کلرز جیلی کے اس کے اندر مکس کر لیے ہیں تو ٹرائفل ریڈی کرتے ہیں ساتھ میں منی ٹرائفل اور یہ والا باول بھی ریڈی کرتے ہیں موسیلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ساری ہی ریڈی میٹ چیزیں یوز کی ہیں تو یہاں بھی یہ دیکھیں بسکٹ جو ہیں وہ کریکر تھوڑے سے سالٹیڈ ہے لیکن مٹھا اور نمکین دونوں ٹیسٹ آئے تو یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے میں نے ہوتھ یہ سالٹیڈ تھوڑے سے یوز کیے تھے تو یہ دیکھیں یہ جیلیز کتنی ہی زبردست کمال اس میں ریڈی ہو چکی ہیں ضروری نہیں ہے کہ پتیلے بھرے جائیں اور جیلیز جو ہیں وہ چولے پہ ریڈی کی جائیں یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور برطن بچانے کا بھی اور ٹائم بچانے کا بھی یہ دیکھیں میں اس کو ہلا کے بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنی ہی کمال جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ہاں میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ ساری ہی چیزیں میں نے ریڈی میڈ یوز کی ہیں جیسے کہ ابھی میں کسٹڈ بھی ریڈی میڈ یوز کروں گی کریم بھی میں نے وہی یوز کی تھی کپ کیک جو ہیں وہ بھی جو فیری کیک ہوتے ہیں وہ والے میں نے یوز کیے تھے آزڈر سے لیے تھے تو زائد سی بات ہے بچوں کے ساتھ کوئی بھی چیز بنانا ککنگ کرنا کچن کا کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو یہ پھر ساری چیزیں یہاں سے ریڈی میڈ مل جاتی ہیں آپ تو پاکستان سے بھی مل جاتی ہیں ہر طرح کی ہر چیز اگر مارکٹ میں ڈونڈنے نکلے تو یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم بھی بات جاتا ہے بچے بڑے ہوں تو پھر بنا رام سکون سے کوکنگ کو انجوائے کرتا ہے اور کوکنگ کرتا ہے چیزیں ٹرائی کرتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی بندہ کرتا ہے لیکن میرے لئے یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا کسٹڈ میں یوز کر رہی ہوں پہلے بھی میں آپ نے کتنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں یہ لیڈل، ٹیسکو، آزڈا سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں دیکھیں کتنا ہی سموتھ یہ کسٹڈ بنا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ گھر میں اگر میں ریڈی کروں تو مجھ سے اس طرح کا بن سکے لیکن ہیر ایڈی ویڈل کوئی نہیں کسٹڈ تو میں بنا ہی سکتی ہوں تو یہ دیکھیں مینی ٹرائیفل کے لیے سب سے پہلے میں نے جو ہے نیچے جیلی رکھی اس کے اوپر میں نے بسکٹس تھے وہ ڈالے ہیں اور اوپر جو ہے وہ کسٹڈ ڈالنے کے بعد پھر وہی والی کریم جو ہے میں یوز کر رہی ہوں لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو میں ان کپ کیکس کا اور مینی ٹرائیفل کا ریزلٹ دکھاؤں گی کہ کریم کس طرح سے ملٹ ہو چکی تھی تو اوپر تو انہوں نے بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے کیک کے لیے بھی یوز کریں کپ کیک کے لیے بھی یوز کریں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ بلکل بھی نہ یوز کریں اس کو صرف ملک شیک کے لیے ہی یوز کریں وہ ٹھیک ہے لیکن ان چیزوں کے لیے تو یہ بلکل بھی کریم ٹھیک نہیں ہے تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی میرے مینی ٹرائیفل آپ کے سامنے کتنے ہی پیارے ملٹی کلرز میں لگ رہے ہیں اوپر آپ لوگ ذرا کریم نوٹ کریں تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ واقعے میں ہی ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر اس کو فریج میں بھی رکھیں تو تب بھی اس کی سیٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ ساری کریم جو ہے اوپر وہ بیٹھ چکی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ٹیبل سج چکا ہے اور ٹیبل پہ سارے ہی کلرز کی چیزیں اور کیک بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا تو بس سب نے اپنے اپنے کیمرے نکال لیے چلو جی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ لگ رہی تھی کمال کی لگ رہی تھی بچوں کو بس یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے بچے اسی میں ہوش ہو جاتے ہیں اس سارے سجے ہوئے ٹیبل کے پیچھے ضائع سی بات ہے کہ ماں کی بھی محنت نظر آ رہی ہے کہ کتنے پیار سے اس نے یہ سارا ارینج کیا ہے اور یہ دیکھیں کپکیکس کی کریم بلکل بیٹھ چکی ہے اس کو فریج میں رکھنے کے باوجود بھی یہ سیٹ نہیں ہوئی اور یہ امیمہ کی گفٹس پڑے ہوئے ہیں اور بچوں کے لئے اس نے گوڑی بیگز بنائے تھے اچھا بچوں سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا بار بار جو ہے وہ ٹیبل پہ چڑھ رہے تھے تو ٹری جو ہے وہ سویٹس اور کینڈیز والی نیچے گر گئی اب دوبارہ سے اٹھا کے تو اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو آنٹی کی ابھی تک جو ہے وہ سیٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی اور بچوں سے انتظار بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا تو چلیں فائنلی اب کیک کٹتے ہیں امیمہ جو ہے ماشاءاللہ سے فورٹین یئرز کی ہو چکی ہے اور ٹائم اتنی جلدی سے گزرتا ہے کہ واقعی میں پتا ہی نہیں چلتا کہ بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں اور منتہ میڈم کی مستیاں چیک کریں ماشاءاللہ سے اتنی شرارتی ہے کہ شرارتوں میں ہوش رہتی ہے بار بار ٹیبل کے اوپر جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس پیسے ساری چیزیں اٹھا لوں تو آنٹی جو ہیں اس کو ایسے پکڑ کے تو کر رہی تھی کہ اٹھا لو جو کچھ اٹھانا ہے اچھا جہاں پہ بچے سارے کٹھے ہوئے ہوں تو اپنے ہی کارنامے کرتے رہتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ اب آئشر نے کیک والی جو پلیٹ ہے وہ نیچے گھرا دی تھی تو اس کی ساری پینٹ بھی گندی ہوگی اور نیچے رگ پیس بھی یہ دیکھیں تو کیمرہ زائر سے بات ہے آن تھا آرڈی ویڈیو کیپچر ہو رہی تھی تو میں نے ساتھ میں یہ بھی بنا لی تو ماں بچوں کے ساتھ ہوں تو وہ ہی بچوں کو ڈیل کر سکتی ہیں ورنہ بچے بچارے اتنے کہاں سمجھ دار ہوتے ہیں جیسے اب یہ میرے دیکھنے براک نے اپنی زد لگائی ہوئی تھی کہ میں نے بھی کینڈل جو ہے بلو کرنی ہے مہمہ نے کیوں کی ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے کینڈل جو ہے وہ جلائی گئی تو پھر ارحم نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں میں نے بھی کینڈل بلو کرنی ہے تو چلیں جی آپ کا اور ہمارا آج کا ساتھ یہی تک کا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نیکس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ امیمہ کے گفٹس شیئر کروں گی ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ